بات لو ہر خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی بندگی شان رمضان کی رونت رہے کو بکو ہمارے ساتھ بہت متعلقہ مہمان موجود نے دا کہ ہم آج کی شب کی مناسبت سے ہی حضرت علی مولا کائنات کی حوالے سے ہزارہ مختصر بات بھی کریں اور کلام بھی سنیں اور شخصیت ایسی ہیں اور ایسے آستانیں ایسی بارگاہ سے تعلق ہیں کہ جو کہ بھی دونوں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں دربار آزمیاں سالک ابا شریف کا اپنا ایک نام ہے اور اپنی ایک الحمدللہ بڑی زبردست شناخت ہے اور سرکار کا ذکر پہچان ہے اور دائر اس سے اچھا کوئی تحرک اگر کوئی ہو تو بتائے اس سے اچھا کوئی پہچان ہوئی نہیں سکتا تو دربار آزمیاں سالک ابا شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر سانی سرکار صاحب جان نشین حضرت حضور پیر سلطان سرکار صاحب اور ان کے صاحب زادے جناب محمد پیر زادہ محمد فیضان آزم صاحب ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم حضورت خیریہ سے مائیک زلویت مزاد اچھے ہیں خیریہ سے بہت شکریہ تشریف آوری کا بہت شکریہ یہ بس آپ کی محبت ہمیں خیش لائی ہے تو آغاز میرا دل کرتا ہے کہ آج میں اس ہستی کی بات آپ کو سناوں اور اس ہستی کی بات سناوں کہ جن کا بچپن حضور کی صوبت میں گزرا ہے جنہوں نے اپنی عدائیں اگر سیکھی ہیں تو محمد عربی سے سیکھی جنہوں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا سیکھا ہے تو وہ محمد عربی سے سیکھا ہے اور جنہوں نے پرورش پائی ہے تو حضور نبی کریم کی صوبت میں پائی ہے تو اس ہستی کا آج یہ دن ہے آج یہ یوم وصال ہے امام المتقین امام الاولیاء جو کہ سید الاولیاء ہیں اور ولی ولی ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے سینے میں علی کا پیار نہ ہو کیا کہنے ہیں سبحان اللہ ولی ولی ہی نہیں ہے کہ جب تک اس کے سینے میں علی نہیں ہے تو اس ہستی کا ذکر میں کیا کروں کہ جس کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی اس ہستی کا ذکر میں کیا کروں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مولا علی قرآن سے جدا نہیں ہے مولا علی قرآن سے جدا نہیں ہے اور قرآن مولا علی سے جدا نہیں ہے اور یہ عوضے کوثر پر بھی میرے پاس اکٹھے آئیں گے اور تین سو سے زائد مفسرین نے لکھا ہے بدامی صاحب تین سو سے زائد جو آیات ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں آئی ہیں آپ کی شان میں آئی ہیں اور حضور نے جن کے بارے میں فرمایا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے من کنتو مولا کیونکہ میں ہم ہیں صدیقی ہیں لقش و بندی ہیں مرید ہم سیدنا صدیق اکبر کے ہیں لیکن ہمارے مولا مولا علی المرتضی بھی ہیں ہمارے مولا مولا علی المرتضی بھی ہیں کیونکہ حضور نے جو فرما دیا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو یہ ہم ہے صدیقی ہیں ہمارے حضور قبلہ عالم سے ہمیں یہی فیض ملتا ہے ہمارے حضور قبلہ پیر ثانی سرکار سے پیر سلطان سرکار سے یہ درس ملتا ہے یہ علیاء سے جو ہمیں ملتا ہے وہ اہلِ بیعت کی محبت بھی ملتی ہے اور صحابہ کی محبت بھی ملتی ہے مولا علی کی جو محبت ہے وہ ایمان کا جز ہے ایمان کا حصہ ہے آپ کی محبت اگر میں کہوں it is a check and balance for your faith آپ کے faith کا یہ check and balance ہے کہ آپ کے دل میں علی المرتضی کی محبت ہے یا نہیں ہے سبحان اللہ اب آپ کو ایک بڑی حسین بات میرے ذہن میں آ رہی ہے جی حضرت ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دیکھا کہ حضور یارِ غار رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہیں نا وہ ٹک ٹکی باندھ کر علی المرتضی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں تو اب آپ نے فرمایا کہ اباجان میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ جنابِ علی المرتضی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس نے علی کے چہرے کو دیکھا اس کو رب عبادت کا ثواب عطا فرمائے پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے علی کا ذکر بھی عبادت ہے تو اس حساب سے میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے وہی میرا دل کرتا ہے کہ جناب بازوک ہیں اور شعر کو سمجھتے بھی ہیں اور سور کا فہم بھی رکھتے ہیں تو ایک شعر میرے ذہن میں ہے عطا ہو عطا ہو علی کہنا کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا میرا ہر پل میرا میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں کیا کہنے جو ذکر کی بات ہو رہی ہے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے میرا ہر پل گزرتا ہے میرا ہر پل سبحان اللہ 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 کہ آپ کا ذکر ہی ایک اور منکوت کیونکہ عطا ہو عطا ہو شروع ہو چکا ہے منکوت کا تو آپ ہی کی شان میں بلکہ میرا دل کرتا ہے جی کہ آپ کے ذوک کو دیکھ کر کہ آپ کی ظاہری بات ہے کہ یہ سارا گرانہ ہی سخی ہے اس کا ایک ایک فرد سخی ہے اس کا ایک ایک فرد جو ہے وہ قابل ذکر ہے تو آپ کی میں چاہتا ہوں کہ سیدہ کے بارگاہ میں بھی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ خوش ہو جائیں گے جب سیدہ پاک کا ذکر ہوگا تو آپ کی بارگاہ میں ایک شعر مجھے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہے پنجابی میں ہے لیکن جناب اس کو سمجھیں گے اور بڑا ذوک والا شعر ہے کہ جو بھی آکے سیدہ دے درد بے گیا جو بھی آکے سیدہ دے درد بے گیا جو بھی آکے سیدہ دے درد بے گیا خالی کا سا لے کے آیا بھر کے لے گیا خالی کا سا لے کے آیا بھر کے لے گیا جو بھی آکے سیدہ دے درد بے گیا ہاں جو بھی آکے سیدہ دے درد بے گیا کیا کہنا سیدہ بہر سے تطہیر زہرہ حرہ حرہ جان سرور دی جان سرور دی والدہ حسنین دیتے شان ہے شان ہے دردی شان ہے دردی او نہیں ڈگدا کسی مقام تے جیڑائے دے لالا دے قدماج بے گیا جیڑائے دے لالا دے قدماج بے گیا ہاں جو بی آکے سیدہ دے درد بے گیا خالی کاسا لے کے آیا بھر کے لے کیا کہنے ہیں آپ نے اتنے مختصر وقت میں مختصر اور جامع بات کر دی کہ مولا کائنات کا بھی ذکر ہو گیا خاتون جنت کا بھی تذکر ہو گیا اللہ تعالیٰ اس ذکر کو قبول فرمائے انشاءاللہ اور ہماری خواہش ہوگی لطف آئے کا کہ اگر آپ انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ ہماری بزمو کا اس قوانہ انشاءاللہ بڑے خوشی ہوگی مجھے اگر آپ آئے گے جزاک اللہ بہت بہت نوازش خوادی نظر ننابی محمد فیضان آزم صاحب بہت شکریہ بہت نوازش اللہ تعالیٰ اس ذکر کو قبول فرمائے انشاءاللہ علماء کرامی تشریف لیا ان کے ساتھ نشست انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد چلو کیا کہنے